السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین و سامعین غیر مسلموں پر دنیاوی فراوانی کیوں اس سلسلے میں وضاحت کروں گا اس سے پہلے آپ سے گزارش اور اپیل ہے کہ جو حضرات چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب لائک شیئر ضرور کریں سوال یہ ہے یہ کیا بات ہے کہ کافر لوگ دنیا میں اللہ پر ایمان بھی نہیں رکھتے اور مختلف خداوں کو مانتے ہیں اور اسلام کے مطابق کوئی کام بھی نہیں کرتے مگر پھر بھی اس دنیا کے اندر اسے بہت ہی آرام ہے اکثر دیکھا جا رہا ہے کہ یہ لوگ عیش کی زندگی گزارتے ہیں ایسا کیوں اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا مدار دنیاوی مال و دولت کی زیادتی پر ہرگز نہیں ہے اور چونکہ اللہ کی نظر میں تمام دنیا کی دولتیں کوڑیوں کے برابر بھی نہیں ہیں اس لئے وہ اپنے دشمنوں کو بھی ان سے فیض یاب کرانے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالتا ایک حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر دنیا اور اس کی دولت اللہ کی نظر میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت رکھتی دروے زمین پر رہنے والے کسی کافر کو اللہ تعالیٰ ایک گھونٹ پانی بھی نصیب نہ فرماتا لہٰذا یہ نہ سمجھا جائے کہ کافروں کی مالی فراوانی میں ان کے لئے کوئی اعزاز ہے بلکہ یہ تو چند روزہ ڈھیل ہے آخرت میں جب انہیں عذاب دیا جائے گا تو ساری دنیاوی نعمتیں سکنڈوں میں بھول جائیں گے اس کے برخلاف اہل ایمان اگرچہ دنیا میں تنگی کے ساتھ گزارہ کریں لیکن آخرت میں انہیں وہ عزت و رحمت نصیب ہوگی کہ دنیا کی ساری کلفتیں فوراں بھول جائیں گے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ